اسلام علیکم فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں عالمی ٹیکنیکس اور میں ہوں عالمی آج ہم جانیں گے کہ کولڈا میں بیڈ میک پکچر کا بیک گراؤنڈ آپ کس طرح چینج کر سکتے ہیں اور اس کو آپ کس طرح اس کلر میں لا سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ان فرینڈز سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کہ وہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کو مزید میری آنے والی اچھی اچھی ویڈیوز کے نوٹفکیشن ٹائم پہ ملتے رہیں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب سب سے پہلے ہم گوگل میں ایک پکچر لے لیتے ہیں آپ ڈیزائن سرچ کریں اور یہاں سے یہ ہم نے پکچر جو ہم نے اپنے ٹائٹل میں بھی دی ہوئی ہے آپ اس کو سیو ایس کر لیں یہ ہماری سیو ہوگی اب ہم چلتے ہیں کورڈرہ میں یہ ہم کورڈرہ اوپن کر لیں یہ میں نے دونوں رکھی ہوئے ہیں آپ نے یہاں پہ انسرٹ کرنی ہے پکچر یہ پکچر انسرٹ ہوگی یہ اس سائز میں آجے گی آپ اس کو اس سائز کے مطابق کر سکتے ہیں یہ ہم نے اس کا سائز لے لیا اب ہم نے اس کو چینج کرنے کے لیے کرنا کیا ہے یہ پکچر ہم نے لی اور اس کے بیک پہ ہم فیلالے کلر لگا دیتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے یہ ہم نے اس کے بیک پہ کلر لے لیا اس بیٹ میپ کو سیلیٹ کر لینا ہے اور یہ اوپر بیٹ میپ اس میں کلک کرنا ہے بیٹ میپ پہ کلک کر کے سب سے نیچے آ جائیں یہ بیٹ میپ ماسک اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے یہ اس کی سائیڈ پہ آپشن اوپن ہو جائیں گی اب یہ اوپر جو پینسل ہے اس کو آپ کلر والی سیلیکشن کو کلک کریں اور یہ جو گراؤنڈ ہم نے چینج کر لی ہے اس پہ کہیں بھی کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ کلر یہاں پہ آگئے اس کو آپ کلک کر دیں اور کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے جتنا اس کو ہائیڈ کرنا ہے اس کو بیسیکلی ہائیڈ کیا جاتا ہے اتنا آپ اس کو رکھ لیں اور اپلائی کر دیں یہ لیں یہ ہم نے اپلائی کیا اور اس کی وہ والی گراؤنڈ ختم ہو گئی ہے اور یہ اس میں آگیا بیک گراؤنڈ میں آپ کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ سمپل سا طریقہ ہے کہ کورلڈ راہ میں ہم بیٹ میپ جو پکچرز ہوتی ہے اس کا کلر اس طرح سے کلر ماسک میں جا کے چینج کر سکتے ہیں تو فرینڈز میری ویڈیو کو ووچ کریں لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ